پیارے دوستو نولیج ٹو گرو کے اسلامنگ نولیج کے سیکمنٹ میں آج ہم ڈسکس کریں گے پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک مٹھی مٹی یعنی کہ خاک ہر قسم کی اکٹھی کریں سرخ رنگ کی سفید رنگ کی اور سیاہ زمین سے بھی اکٹھی کر کے لائیں حضرت اسرائیل علیہ السلام بحکم خداوندی ایک مٹھی خاک تمام رنگوں کی روح زمین سے جمع کر کے لائے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اس مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان میں رکھا گیا اللہ تعالی نے اس پر باران رحمت سے پانی برسایا اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ یعنی مجسمہ اس مٹی کے خمیر سے بنایا اور چالیس سال تک وہ قالب بے جان یعنی کہ وہ دھڑ سانچا دھانچا بے جان حالت میں وہیں پڑا رہا اور جب اللہ تعالی نے چاہا تو حضرت آدم علیہ السلام کا مرتبہ بلند کرے اس کو شرفت سے نوازے اور اس کی تخلیق کا سلطلہ مکمل کرے تو تب اللہ تعالی نے روح کو حکم دیا کہ اس بدن آدم علیہ السلام میں داخل ہو جا لیکن روح تو ایک لطیف چیز ہے اور خاق یعنی کہ مٹی ایک کسیف چیز ہے تو روح نے لطیف چیز نے کسیف چیز میں داخل ہونے سے انکار کیا تو پھر اللہ تعالی نے اس کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے جان داخل ہو اس بدن میں پھر جب روح اس دھانچے میں سر کی طرف سے داخل ہونا شروع ہوئی تو جس جگہ روح پہنچتی تھی وہاں اس بدن خاقی جو کہ ایک ٹھیکرے کی معنی تھا وہ گوشت اور پوست سے بدلتا جاتا جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ فرمایا اٹھنے کا لیکن اٹھنا پائے تو اسی واسطے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں رشاد فرمایا ہے کہ انسان جلد باز ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے جلدی میں اٹھنے کی کوشش کی تو اسی حوالے سے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ انسان جلد باز ہے اور ہم اپنے روز مرہ کے روئیوں میں بھی یہ چیز باقوبی دیکھتے ہیں کہ جلد بازی کا انصر بہت زیادہ پائے جاتا ہے ہمیں پھر اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور الہام الہی سے کہا الحمدللہ پھر اس الرحیم اور قریب نے اپنی رحمت سے فرمایا یا رحمک اللہ پھر اللہ تعالی نے جب چاہا کہ اس کو دیدار نصیب ہو اور اس کو خلافت سے نوازا جائے تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تخت پہ مسند خلافت پر بٹھایا تو اس مقام پہ تمام فرشتے جو تھے وہ آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ یقینا ہم اللہ تعالی کے زیادہ مقرب ہوں گے اور یہ جو جسد خاکی سے پیدا کیا جانے والا فرد ہے یہ یقینا ہم سے خدا کے نزدیک زیادہ عزیز اور مقرب نہ ہوگا ہم جو بارگاہِ عالم الغیوب میں دن رات رہتے ہیں علم ہمارا اس سے زیادہ ہوگا تو اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے ناموں کا علم سکھایا اور یہ بھی ایک فطری چیز ہے کہ کسی بھی بچے کو یا کسی بھی لرنر کو سب سے پہلے جو چیز یاد کرائی جاتی ہے سمجھائی جاتی ہے سکھائی جاتی ہے تو وہ ہے اس ناموں کا علم یعنی ہم مختلف چیزوں کے نام بتاتے ہیں وہ سکھاتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالی نے سب سے جو بنیادی علم اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا وہ تھا چیزوں کے ناموں کا علم پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ تو وہ یہ چیزوں کے نام بتانے سے کاثر تھے پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا تو انہوں نے فوراں وہ نام بتائے تو تب فرشتوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے پھر فرمایا کہ پاک ہے تو اور نہیں ہمارے پاس علم سوائے وہ جو تُو نے ہمیں سکھایا اور تُو ہی علیم الحکیم ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنی خلیفہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو مزید واضح کرنے کے لئے وہ تمام فرشتے جو حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کے اردگرد صف بند تھے ان سے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا فاساجہ دو انہوں نے سجدہ کیا یعنی کہ تمام فرشتوں نے بلا عذر اور تقرار کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس ملعون کے کہ اس نے انکار کیا اور اس نے کہا کہ میں تو آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں اس واسطے کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے اس نافرمانی کی بنا پر شیطان ملعون عبدی قرار پایا اور راندائے درگا ہوا اور فرشتوں سے نکال آ گیا پھر حضرت آدم علیہ السلام بہشت یعنی کے جنت میں رہنے لگے پھر ان کی طبیعت کو شوق ہوا کسی حمدم کا کسی انیس محرم کا کسی محرم راز کا جب یہ شوق پیدا ہوا تو تب اسی کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام پر خواب کا غلبہ ہوا خواب کے دوران اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت ہوا کو پیدا کیا جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت پاکیزہ ان کے پاس بیٹھی ہے اس کی طبیعت اور اس کی صورت انتہائی خوش مزاج اور خوبصورت ہے اور اس سے پوچھا آپ نے کہ تو کون ہے حضرت ہوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا جز ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا یہ نقل کیا جاتا ہے کہ حسن و جمال حضرت ہوا کا بہت ہی زیادہ تھا تب آدم علیہ السلام سجدہ شکر بجا لائے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے قدرت سے ان کو اقد میں باندھا یعنی ان کا نکاح ہوا اور ان دونوں کو حکم ہوا کہ اے آدم و ہوا تم دونوں اس بہشت میں رہو سب میوے کھاؤ اس بہشت کے مگر اس درخت کے پاس مرد جانا وہ درخت کون سا تھا وہ درخت تھا گہوں کا یعنی گندم کا درخت جب عبلیس علیہین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور راندہ گیا اور فرشتوں کی فہرست سے بھی نکالا گیا تو اس کی وجہ سے اس کے اندر کینہ بغض اور حسد کے آگ شولے مارتی تھی اور وہ ہمیشہ اس تدبیر میں رہتا تھا کہ کسی صورت میں وہ بہشت میں بیٹھے بہشت میں جائے اور آدم علیہ السلام کو وہاں سے نکالنے کی کوئی تدبیر کرے پہلے اس نے تاؤس سے دوستی کی یعنی کہ مور سے دوستی کی فارسی میں مور کو تاؤس کہتے ہیں اور اس کو کہا کہ میری دوستی کا حق ہے تیرے پہ ثابت ہے کیونکہ ہم دونوں ایک ہی مکان میں رہتے تھے لیکن یہ بھی تم سے یہ التماز ہے کہ تم مجھے اپنے بازو پر دشمن سے بدلہ لے سکوں تاؤس یعنی کہ مور نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ یہ بات تو سامپ سے کہو تب سامپ کے پاس گیا شیطان اور اپنے فریب کے منتر سے فریفتہ کیا سامپ کو پھر سامپ اس کو اپنے موں میں لے کر بہشت میں لے گیا اور نگے بانے بہشت یعنی بہشت کے نگران کو خبر نہ ہونے دی پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا کے پاس گیا اور رونا دھونا شروع کر دیا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا تھا تب شیطان نے کہا کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں مجھ کو تمہارے حال پہ رونا آتا ہے اور تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے اور یہ بہشت کی نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی اور لذت حیات سے موت کا مزہ چکھو گے ان دونوں کو اس بات کے سننے سے بہت غم ہوا ابلیس نے کہا اگر تم میرا کہنا مانو تو میں تم کو ایک درخت بتاؤں گا اگر تم تھوڑا بیوہ اس کا کھا لو تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور صورت موت کی کبھی نہ دیکھو گے یعنی پھر تم کو کبھی موت نہیں آئے گی حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ درخت کون سا ہے شیطان نے کہا وہی درخت ہے جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو منع کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا کہ ہرگز میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے اٹھ کے چلے گئے پھر شیطان حضرت ہوا کی خدمت میں جا کر اسی طرح کہ وسوسیں ڈالنے لگا سامپ نے شیطان کے حق میں بھی گواہی دے دی پھر حضرت ہوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے عرض گیا کہ سامپ تو خادم میں بہشت کا ہے یعنی یہ جو سامپ ہے یہ بہشت کا خادم ہے اور وہ بھی اسی شخص کے موافق کہتا ہے یعنی جس طرح شیطان کہہ رہا ہے وہ سامپ اس کی تائید کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چھیک کہہ رہے ہیں تو پھر اس کے عوض میں انہوں نے اس درخت کا پھل کھانے کا قصد کیا اور درخت کا پھل کھا لیا یہ تھا آج کا سیشن نیکسٹ اپیسوڈ میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ